تو آج میں اپنے ٹوسکانا والے میپ پہ آ چکا ہوں اور یہاں پہ جو ہے میرے پاس کھیتوں کافیس آ رہے ہیں یہاں کی ساری جمین ہی میرے پاس ہے بٹ یہاں پہ جو ہے ابھی ہارویس کرنے کے لئے صرف ایک ہی کھیت ریڈی ہے وہ ہے یہ ویٹ والا کیونکہ باقی سب کھیتوں میں جو ہے اور جاتر میں گریپس لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو ہے میں نے خود بنایا تھا مطلب پہلے یہاں پہ کھالی جمین تھی ایسا گراؤن تھا جیسا یہاں پہ ہے پھر میں نے جو ہے یہاں پہ پلاؤ سے پورا کھیت ڈیولپ کیا اس کے بعد سیٹ لگائے اور یہاں پہ جو ہے بیٹ لگائے اور اب بیٹ ہارویس کے لئے ریڈی ہے اور اپنا ہارویسٹر بھی یہاں پہ کام کر رہا ہے اور ہارویسٹر شاید فل ہو گیا ہے اس لئے جو ہے رک گیا ہوگا ادھر کا تو سارا ہارویسٹ کر بھی لیا ہے وہ ہارویسٹر وہاں فل ہو رکھ ہے اور باقی یہاں پہ جو ہے اب پاس ٹریکٹر تو کافی سارے ہیں بڑھ کوئی ٹرولی نہیں ہے ہارویسٹر کو کھالی کرنے کے لئے تو ابھی چل کے پہلے ایک ٹرولی لے کے آنی ہے اور یہ والے ٹریکٹر جو ایسے کھڑے ہوئے ہیں یہ میں نہیں کھڑے کی ہیں میں ان ٹریکٹر سے ویلی کا ٹرائی کر رہا تھا اور یہ کچھ زیادہ ہی ویلی لگ گئی تو یہ پیچھے کی سیڈ ہو گیا ہے انہیں ابھی جو ہے سائی کرنا پڑے گا وہ باقی ویلی کا میں نے جو ہے آل موسٹ یہاں پہ سیکھ لیا ہے ابھی میں دکھاتا ہوں اس والے ٹریکٹر سے یا پھر وہ والے ٹریکٹر یہ والے ٹریکٹر لیلتا ہوں ابھی چلنا ہے ٹرولی لینے کے لیے ایک چھوٹی آلے ٹرولی لے کے آنی ہے ویڈ کے لیے تو اس والے ٹریکٹر کو لے کے چلتا ہوں اور اس کے پیچھے یہ سیڈر لگا ہوا ہے اس کو تو ہٹا ہیتا ہوں اور اس ٹریکٹر سے ہی ویلی رو بھی ٹرائی کر لیتا ہوں ویلی دکھا ہیتا ہوں یہ لگے ویلی اور زیادہ ٹرائی نہیں کروں گا نہیں تو یہ والے ٹریکٹر پہ جو ہے ان دو ٹریکٹر کی طرح ہے فرس کے کھڑا ہو جائے گا ابھی پھر سے ایک بار ٹرائی کر لیتا ہوں صحیح ہے اتنی تو آرام سے لگ جاتی ہے اور اب جو ہے اسے لے کے چلتا ہوں سامنے کی طرف سامنے جو ہے شورو میں وہاں سے مجھے جو ہے ٹرولی لے کے آنی ہے اور یہ ٹریکٹر سے ویلی لگائی اور یہ اٹھ سا ہی جاتا ہے اور اس میں سامنے کوفی کا مگ رکھا ہوا ہے یہ تو میں نے ابھی دیکھا باقی رائی سے ڈال کھیت بھی میرے ہی ہے ان میں جو ہے گریپس لگے ہوئے ہیں یہاں پہ آلموس زیادہ تر کھیتوں میں گریپس ہی ہے ایک دو میں آلیفز ہیں تو انہیں ہی میں جو ہے ابھی کنورٹ کروں گا یہاں سے گریپس ہٹا ہوں گا اور باقی کوئی اور کروپ کے لیے انہیں ریڈی کروں گا کیونکہ کھالی گریپس سے تو جو ہے فارم ہوئی نہیں سکتی ہے گریپس سے تو سال میں ایک باری ہارویس ملتا ہے اور نورمل کھیت کی باری میں تو سال میں جو ہے دو بار ہارویس مل جا گا اور یہ اولیفز کا کھیت ہے لیفٹ میں بیسے یہ کھیت بھی کھالی پڑا ہوا ہے اس پہ ہی میں کچھ نہ کچھ لگا سکتا ہوں یہ دیکھ لوں یارا کھیت میرے پاس یہ ہے کسی اور کے پاس ہے یہ بھی میرے پاس ہی ہے اور کھالی ہے یہ کھیت تو ابھی اس میں ہی میں کوئی کروپ لگا دوں گا ایسے یہاں پہ ایک چھوٹے والی ٹرولی تھی شاید کیونکہ یہاں پہ بھی جو ہے دو ٹریکٹر پاک کر رکھے ہیں میں نے ادھر دیکھ کے آتا ہوں اور ادھر یہ پامکن تو کافی بڑے ہو گئے ایک منٹ دیکھ لوں یہ پامکن تو کافی بڑے ہو رکھے ہیں اور یہ کیا ہے اس میں یہ پامکن تو نہیں ہے پامکن تو رائٹ والے ہیں یہ میرا ایک گری ناؤس ہے میں لاسٹ ٹائم جو ہے سٹارٹ کیا تھا اس کا گیٹ بند کر دوں اسے بھی تھوڑ دیر میں آکے دیکھوں گا پہلے ہاں ٹریکٹر دیکھ لوں دو ٹریکٹر میں میں پارک کر رکھے تھے یہاں پہ شوٹے والی ٹرولی بھی پارک کر رکھیا ہے یہ والی ٹرولی ہے یہ تو کافی زیادہ چھوٹی ہے اس میں تو گہوں آئیں گے نہیں اور یہ بھی جو پاکنگ ہے یہاں پہ یہوالیا خیت ہے تو اس والی خیت میں جو ٹریکٹر وغیرہ بھی گررہ یہاں ہی پہ پاک کر دوں گا یہ سائی جگہ بھی جو ہے میری ہے یہ مرگیاں بھی جو ہیں اپنی ہیں یہاں پہ ریسپرینٹ بھی ہے یہاں پہ بھی پاکنگ ہے اور ایک ٹیٹر اور تھا یہاں پہ ایک بڑے والی ٹرولی بھی شاید ہوگی یہ والی ہے یہ تو نہیں ہے یہ ٹرولی نہیں ہے یہ تو کچھ اور ہے یہ سب پہلے سے ملا تھا یہ میں نے چیک نہیں کیا ابھی نئی ٹرولی ہے نہیں یہاں پہ ٹرولی پچیز ہی کرنی پڑے گی کیوں کیلئے تھوڑی بڑے والی ٹرولی چاہیے اور باقی یہ اپنی کاوز یہاں گھوم رہی ہیں یہ کافی ساری ہے ابھی ایک ہی ہے باقی ادھے ودھر گھوم رہи ہوں گی یہ اپنہ ایک ہیت ہے تو یہاں ہی پہ گھومتے رہتی ہیں اور شوروم کری تو یہاں سا رائٹ جانا ہے رائٹس آئے گا شوروم یہاں بیٹ سے نکال لے رہا ہوں یہ ہے شوروم یہاں پہ اور بس یہاں سے ابھی ایک ٹرولی پچیز کرنی ہے اور چلک اس تو پچیز کرنا نہیں اور یہ ہی لے لیتا ہوں یہ ہی صحیح رہ گی یہ 22.5 آجائے گا اور نورمال 12.6 آجائے گا یہ اس میں ایکسٹینشن کے لیے لگ جاتا ہے نورمال ٹرولی ہے ایسی ہے اور اس میں ایکسٹینشن کے لیے لگ جاتا ہے اس کے کیپسٹی ڈبل ہو جاتا ہے اور یہ بیس ساڑ یورو کی ہے ایسے پرچے اس ہی کر لیتا ہوں لیس پہ ہی لیتا ہی لیتا ہوں لیس پہ فالتو میں رینٹ چلتا رہ گا یہ ٹرولی چاہیے ہی مجھے یہ ادھر آ گیا ہے اور یہ ٹرولی جو اتنی بڑی بھی نہیں ہے تو ایزیلی کوئی بھی ٹرٹری سے کھیچ رہ گا یہ ہارویسٹر فول ہوا ہے یا ایسی کھڑا ہو ہے یہ ایسے بیچ میں کھڑا ہو ہے مجھے لگتے ہو رہا یہ فول ہوا ہے یہ فول تو نہیں ہوا یہ ایسی بیچ میں پاک کر کے بھاگ گیا ورکر یہاں پہ پہلے میں اسے کھالی کر لوں اس کا پائپ اوپن کر لوں اور پھر سے ورکر سائن کر دیتا ہوں اس پہ ابھی چلے کافے سارے گئے ہوں اس میں اور آ جائیں گے پائپ بند کر کے یہاں پھر سے ورکر سائن کر دیتا ہوں ورکر بیچ میں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے دیکھوں ہوا یہاں پہ اگر ورکر پھر سے چھوڑ کے بھاگا تو میں یہ خود ہی ہارویس کر لوں کیونکہ یہ کھیڑ اتنا بڑا ہے نہیں اسے میں خود بھی ہارویس کر سکتا ہوں اور اس میں پیچھے کا سیچا نہیں ہے ہارویسٹر میں صرف آئے کا ہی دیکھ رہا ہے پیچھے کا دیکھنے کے لیے ادھر سے گیون دیکھ رہے ہیں بس اور تو کوئی دسپلی اس لیے بھی نہیں ہے اس میں اور اس میں آگے سے ہارویس کرنے کے لیے دیکھ رہا ہے پیچھے کچھ نہیں دیکھ رہا سائیڈ کی ریئر ویو میرر میں بھی کچھ نہیں دیکھ رہا ہے چلو یہاں ورکر وہ کام کرنے جاتا ہوں میں ابھی ان گہوں کا دیکھ لوں ابھی تو ٹرولی پوری بھر ہی نہیں ہے ایک بار اور جب یہ ہارویسٹر روک جائے گا تب یہ ٹرولی فول جائے گی تب ان گہوں کو سیل کر کے ہوں کیونکہ یہاں پہ بیلنس چاہیے بیلنس کافی کم ہے یہاں پہ اور ابھی جو ہے دوسرا کھیت ہے وہاں پہ دیکھتا ہوں ابھی جولائی کا منتق کیا میں لگا سکتا ہوں وہ کھالی پڑا ہوئے اور میں سوچ رہا ہوں کی ایک دو کھیت یہ والے بیچ بھی دونجل میں گریپس لگے ہیں تو اس سے جو ہے نا اماؤنٹ مل جاگا اچھا خاصا میں یہ پاس کے کھیت کھری سکتا ہوں کیونکہ یہ ساتھ والا کھیت جو ہے نا ابھی میرے پاس نہیں ہے یہ کسی اور کے پاس ہے یہ کوئی اور اور نہ رہا ہے اس کا تو اس والے کھیت کو میں خرید دوں گا تو یہاں پہ ساتھ میں ہی کھیت ہو جائے گا میں دیکھتا ہوں اس کی پاس کتنی ہے تو ابھی جو ہے اپنی منشن یہاں پہ ہے اور یہ والے کھیت میں کام کر رہا ہوں 30 نمبر ہے جس کو میں خریدنے کی سوچ رہا ہوں اس کی پاس دیکھ لیتا ہوں اس کی پاس ہے 1,13,000 تو ابھی بیلنس تو ہے ویسے اتنے میں آ جائے گا میں ابھی ڈائیٹ پرچے سے ہی کر لیتا ہوں اور یہ صرف 1,13,000 مانگے تھا 36 ہے کیا اسے جہرہ دیکھ کے آؤں یہ بلکل اس کے ساتھ میں ہے یہ وہ ریسٹوینٹ والی جگہ ہے سامنے شاید اس میں ریسٹوینٹ ہے اس لیے مہنگا ہو گئے اور ابھی دیکھوں جولائی کا منت ہے تو یہاں پہ میں کیا لگا سکتا ہوں جولائی کے منت میں تو یہاں پہ گراز پاپلار یہ الف الفا یہی سب لگ سکتے ہیں تو اس میں سے سام کی کروپ تو جو ہے اپنی کنولا وغیرہ ہے اور اس میں سے اگر میں یہ کروٹ وغیرہ لگانا چاہوں تو یہ مارچ اپریل میں لگ سکتے ہیں اور کروٹ اور اونین مجھے لگا کے دیکھنا ہے اور یہ سارے کے سارے جو نئے جتنی بھی کروپ آئی ہیں لیونڈر پوپی اور سپیلٹ رائی رائی لگ سکتے ہیں سپٹمبر میں تو ابھی ایک مہینے کا ویٹ کرنا پڑے گا اگر اس کے بعد سپٹمبر میں یہاں پہ رائی اور یہ سارے نئے کروپ لگا کے دیکھ سکتا ہوں تو ابھی ویٹ کر لیتے ہیں پہلے میں ان کھیتوں کو ریڈی کر لیتا ہوں کیونکہ یہ خیت تو ریڈی بھی کرنا پڑے گا اس میں کافی جاتا ہے اس کو جو ہے ایک بار کلٹیویٹ بھی کرنا پڑے گا اسے ہی لگایا تھا ہوں کام پہ یہاں پہ یہ کھیت پہلے سے کلٹیویٹ ہو رکھا ہے اس کو یہ کلٹیویٹ ایسے کرے گا نہیں اسے مجھے میانویلی کلٹیویٹ کرنا پڑے گا اس ٹریکٹر پہ کافی جاتا لوڈ پڑ رہا ہے یہ اتنی آنے سے چل بھی نہیں رہا یہ کلٹیویٹر بڑا ہے تھوڑا تھا اس ٹریکٹر کے حساب سے نا تھوڑا چھوٹا کلٹیویٹر ہونا چاہے تھا نہیں یہ ایسے نہیں کر پائے گا اس کے لئے تھوڑا بڑا ٹریکٹر چاہے تو سامنے بڑے گاڑا ٹریکٹر تھا خوڑا گیا اس لئے ٹریکٹر کو لے دیتا ہوں اور ابھی اس پہ بھی دیان اکھنا پڑے گا کہ یہ ہارویسٹ کر بھی رہا ہے نہیں کر رہا کہیں ہیں چھوڑ کے نہ بھاگ جائے ایسے ابھی چھوڑ کے بھاگ گیا تھا اتنی دیر میں تو یہ خیت ہارویسٹ ہو بھی جاتا پہلے یہ ہارویسٹ کا ہی دیکھ سیتا ہوں کہ ہارویسٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا یہ پھر سے بھاگ گیا کہ نہیں کر تو رہا ہے لا تو رہا ہے سیڑ سے اس ٹریکٹر کو اٹھا دیتا ہوں اس کی جگہ بڑے بارے ٹریکٹر لیاتا ہوں پھر پچھے یہ بہت بڑے بارے ٹریکٹر بھی ہے یہ سامنے بھی پاک رکھا ہے یہ کافی دہا پاورفل ہے اور اسی کو یوز کرتا ہوں اس سے صحیح رہے گا یہ اٹکے کا بھی نہیں اور اس پہ ویلی مارنے کا ٹرائی کر لیتا ہوں یہ صحیح لگ رہا ہے اس کے ٹائر بھی کافی دہا بائیڈ ہے اور یہ صحیح ہے اس پہ بڑی افیلی لگ رہی ہے بڑے چلی نہیں رہے تو ٹک کیا ایک جگہ پہ ٹائر سلیپ ہو رہے ہیں اس کے اس کو موڈ میں کافی جاہاں دیکھت ہوتی ہے اس کو موڈ نہ ہو تو کافی زیادہ لمبا ہے یہ چیز کو موڈنے کے لیے اس سے فٹا فٹ کام ہو جاگا اس پہ کوئی لوڈ نہیں پڑے گا اس پہ کوئی لوڈ نہیں پڑ رہا یہ کافی زیادہ بڑا ہے اور ادھر تو کافی زیادہ ڈھلان ہے ایک دم بالکل نیچے کی طرف چلا گیا ہے یہ تو ماؤنٹین سے نیچے ہی اتر رہا ہے پورا پورا موڈ لیتا ہوں یہاں سے یہاں سے ادھا کی طرف رائٹ میں لے چلتا ہوں سیدھا سیدھا پاور بہت سیدھا ہے اس ٹریکٹر کی یہ شاید پتہ نہیں کہتا ہے 900 یا 1000 بی اچ پی کے اس پاس ہے یہ بس آگے یہاں پہ پیڑ آگیا یہ گھر کی سائیڈ موڈ نہیں ہے یہ کھیت جو ہے جادہ ہی ٹیڑا میڈا ہے یہاں سے بھی جو ہے پورا گھوم رہا ہے اس کھیت میں ورکر تو کام نہیں کر پائے گا جتنا یہ کھیت ٹیڑا میڈا ہے تو ورکر پکا ان پیڑو میٹ کھا دے گا ٹریکٹر کو اس والے کھیت میں سارا کام مجھے خودی کرنا پڑے گا کلٹیویٹر بھی سیڈھ بھی خودی لگانا پڑے گے اور ہارفیس بھی خودی کرنا پڑے گا یہ والے ریسٹورنٹ کی جگہ تھی وہ جو اتنی زیادہ مہنگی مل رہے تھی 2,80,000 روپے کی اس میں یہ ریسٹورنٹ ہی ہے اس ٹکر میں یہ جو ہے مہنگا ہے یہ کھیت تو ہے ہی نہیں یہ ریسٹورنٹ کی قیمت ہوئی 2,80,000 اور یہاں پہ یہ سوپیس سا لگا ہوئے ہارویسٹر جو ہے ایک بار ہارویسٹر کے پاس چل کے ہارویسٹر کو کھالی کر لیتا ہوں اور یہ ٹرولی بھی جو ہے ابھی 22% ہی فول ہوئی ہے تو پوری فول تو نہیں ہو پائے گی دیکھتے ہیں جتنی بھی ہو جائے اسے میں جو ہے سیل کر کے آنگا ابھی کی بیلنس کم پڑے گا نہیں تو ابھی یہ گھنٹ سائل کرنے ضرور ہی ہے اور ہارویسٹر کدھر کی سیڑ گیا وہاں سامنے ہے اس کا پائپ تو لیف سیڑ ہو کھولے گا کدھر سے گمہ کر لانا پڑے گا اور اس کی لائٹ جو ہے چلنے لگی ہے جو آگے لائٹ لگی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ فول ہونے والا ہے یہاں لگا رہتا ہوں رو کے لئے رو کے لئے بھائی چلائے کہاں جا رہا ہے روک جا پہلے کھالی تو کر لیے سے جو 56% ہوئی ہے پرولی فول اتنا کافی ہے سیل کر رہتا ہوں یہاں سے موڑ لیتا ہوں اور زیادہ نیچے لیکن زیادہ اوہ ٹریکٹر کیا پلٹ گیا روک جا اب روک کیوں نہیں رہا یہ تو نیچے سلیڈ ہوتے جا رہا ہے اور پلٹا بھی کیسی جگہ ہے اور یہوں نہیں گرے یہ کیسے اٹکی ہوئے ہیں ایک منٹ اس ٹرولی پہ کور بھی ہوگا کور تو نہیں آتا ہے اس ٹرولی پہ اور یہ ٹریکٹر یہاں پہ ڈھلان کی ویسے پلٹ گیا سیدھا تو یہ ہو نہیں پائے گا ایسے زیادہ کوشش نہیں کرتا نہیں تو نیچے کھائی میں ہی جائے گا سیدھا کوئی دوسرا ٹریکٹر لے کے آتا ہوں میں بڑے بارے ٹریکٹر لے آتا ہوں اس سے کوشش کرتا ہوں اس سے سیدھا ہو جائے گا یہ بس اس سے تو آرام سے سیدھا ہو جائے گا تو اس سے جو یہ سیدھا سے لے نہیں ہو رہا کیونکہ ٹرولی میں ویٹ ہے ٹرولی میں گہم بھرے ہوئے ہیں تو کافی زیادہ ویٹ ہو رکھا ہے پر سیدھا تو کر دو گواستے میں ایک بارے ٹریکٹر سیدھا ہو جائے بس ابھی یہاں ہی روک کے اسی ٹریکٹر میں بیٹھ کے ٹرائی کر لیتا ہوں وہ تو گیا آرام سے سیدھا بس یہ ٹرولی سیدھے نہیں ہو رہی ابھی اس سے جو ہے ٹرولی کو تھوڑا پوچھ کر گیا دیکھتا ہوں یہ تو اور الٹا پلٹ گیا تو نیچے کھائی کی طرف جا رہا ہے گیا نیچے کھائی میں رک جا رک جا ابھی رک کیا کیا ہے یہ ہو تو گیا ٹریکٹر سیدھا بہتے ٹریکٹر اسے کھیچ پائے گا ایک بار نیچے ہی لے گی چلتا ہوں کھائی کی طرف ٹریکٹر کو سیدھا کیسے اٹ گیا ہے یہ اس کو اٹھا ہوں پہل تو اس نے جو ایسے اٹھکا رکھا ہے بس بس نیچے جا رہا ہے ارے یار یہ پھر سے پلٹ گیا اب نیچے جان دو اسے پہلے وہاں سے لے کے ہوں گا اب وہاں سے یہ چڑ تو پائے گا نہیں اوپر سہاں اٹک رکھا ہے کچھ سمجھے نہیں آرہا پیس گیا ہے تو بہت طریقے سے اب بڑے والا ٹریکٹر یہاں پہ آپ ہی نہیں پائے گا اس کو ہی چھوڑ دوں پہلے یہاں سے ٹریکٹر تو نکل گیا ٹرولی رہ گئی بس ٹرولی میں بزن کافی زیادہ ہے یہ ٹریکٹر جو ہے کھالی بھی چڑ پا رہا ہے یہاں پہ ٹرولی کو لے کے تو کیا چڑے گا اور یہاں پہ کتنے سارے ہیرن گھوم رہے ہیں ٹرولی تو مشکلی لگ رہے ہیں مجھے اب ریکوور کرنی اس کے لئے مجھے کچھ کرین وغیرہ دیکھنی پڑے گی کرین سے ہی ریکوور ہو پائے گی ٹریکٹر کی تو یہاں حالت گراب ہو گیا چڑنے میں نہیں یہ جو ہے چڑ تو گیا میں اسے سے یہاں ہی چھوڑ کے ٹرولی کو ریکوور کرنے کا دیکھتا ہوں اس بڑے والی ٹریکٹر سے اگر بڑے والی ٹریکٹر نیچے پہنچ پایا ہے تو شاید ٹرولی ریکوور ہو جائے اسے ہی سارا سارا ایریا میرا ہے تو میں یہاں کے پیڑ تو کاٹ سکتا ہوں پیڑ کاٹ کے تو شاید یہاں سے ٹرولی جو ہے نکل جائے گی تو یہاں کے پیڑ کاٹ کے دیکھ لیتا ہوں ہم کر دیں گیا لے پیڑ گئی ہے ایک تو پیڑ ایک کی والا کاٹ دیتا ہوں پہلے ٹریکٹر کو لے کے چلتا ہوں نیچے یہاں پہ ٹرولی پہلے اٹیچ ہو جائے اس سے ایک بار نا یہ پیڑ بیچ میں آ رہا ہے جو کٹا ہوا ہے یہاں ٹریکٹر بھی گیا یہ بھی پلٹ گیا اور ایسے جنگل بھی آگے فسا ہے نا یہ چلو اس کو ریکوار کرنے کے لیے میں جو کچھ اور مشین مگرہ خید کے لائن پڑے گی تو ابھی دیکھتا ہوں ویسے تو ادھر پہلے مجھے سارے پیڑ ساف کرنے پڑے گی یہ پیڑ کاٹ کے تب یہاں سے ریکوار کرنا پڑے گا تو ابھی تو اس میں جو ہے گیم ہے کافی سارے ان کی بھی جو ہے کافی اچھی خاصی مجھے کوسٹ مل جاتی اور یہ فسا بھی آئیسی جگہ پہ ہے اس والے پیڑ کو کاٹ کے ٹرائے کر لیتا ہوں ایک بار پھر سے ان لکڑیوں کو ٹھائے فیکو یہاں سے وہ تو گیا ہے یہاں سے ایریا ساف رولی دکھنے تو لگے اب تو بن سکتا ہے کام اگر میں کوئی دوسرا ٹریکٹر لاکھیں یہاں پر ٹرائے کر لوں اس والے پیڑ کو پہلے تھوڑا خسکا ہوں نیچے کی طرف ایک اور ٹریکٹر کھڑا ہے وہ لے کے آتا ہوں یہ والے ٹریکٹر ہے اس سے لے کے چلتا ہوں ایسے اس سے بھی جاہاں پاورفول ٹریکٹر ہے یہ سامنے والا ہے اس سے سیدھا کر لیتا ہوں ہو جائے گا اب تو سیدھا ہو گیا یہ صحیح ہے اس سے کام بن جاگا ہے یہ سوڑا پاورفول ہے یہاں پر ڈھلان کافی زیادہ ہے تو آرام آرام سے اتارنا پڑے گا اسپیکٹر کو یہ بھی پلٹ گیا تو مجھے لگ رہا ہے یہاں ٹریکٹر کرنا پھیک نہیں ہے یہاں سارے ٹریکٹر ہی پلٹے جا رہے ہیں چھوڑا اس کو دو ٹریکٹر اپنے پہلے ہی فیش چکے ہیں ٹرولی کے چکر میں اب میں اور ٹریکٹر سے ٹرائے نہیں کر رہا اب یہاں پہ جو ہے کرین ہی لے کے آما کرین سے ٹرائے کر رہا کیونکہ ڈھلان کافی زیادہ ہے ٹریکٹر یہاں پہ جو ہے بیلنس ہو ہی نہیں پا رہے ابھی جو ہے کوئی اوٹ رولی لاکھے یہ جو پچے ہوئے گئے ہیں انہیں کھالی کر لیتا ہوں اور انہیں سیل کر رہی آتا ہوں یہ اس نے ہارویس کر دیا پورا چیزہ رکا ہوا کیوں کھڑا ہوا ہے یہ فل ہوا ہے نہیں ہوا یہ میں کوئی لگ رہا ہے ویس ہی رک گیا یہ بار دیکھ لیتا ہوں اسے پھول تو نہیں ہوا ہوگا بھی پھول تو نہیں ہوا یہ ویس ہی رک گیا میں خود ہی ہارویس کر لیتا ہوں اسے یہاں سے اب بس یہ ہی گئے بچے ہیں سیل کرنے کے لیے باقی سب تو اس پرولی میں فس گیا جو ٹرولی نیچے گر گئی ہو گیا یوالا کھیج بھی ہارویسٹ اب ایک اور ٹرولی چاہی ہوئے گی رینڈ پہ لانی پڑے گی اب دوسری ٹرولی خریدنے کے پیسے ہے ہی نہیں اسی ٹریکٹر کو لے کے چلتا ہوں رینڈ پہ لے کے آتا ہوں ایک ٹرولی اب کیوں میں چھوٹے والے ٹرولی لے کے آئے ہوں اور یہ میں لیس پہ لے کے آئے ہوں مطلب رینڈ پہ لے ہوں کیوں بھی خرید نہیں سکتا بیلنس کافی کام ہے اور یہ میں نے چھوٹے سائز میں ہی لیا ہے اس میں ایکسٹینشن والے ہی نہیں لگوائے مجھے لگ رہا ہے وہ زیادہ اوچھی ہوگی تھی اس لیے جو ہے اس کا مجھے اس میں ہارویسٹر میں جا کے اس کا پائپ کھولنا پڑے گا زیادہ گئے ہوں تو ہے نہیں بڑ جتنے بھی ہیں سیل کر کے ہوں گا کیونکہ بیلنس تو چاہیے ابھی تو بس اتنے ہی آئے ہیں اب چل کے اسے سیل کر کے آتا ہوں اور پہلے دیکھنا ہی پڑے گا کہ سیل کرنے کے لئے کہاں پہ ہے اور یہاں سے رائٹ نہیں موڑوں گا رائٹ موڑوں گا تو جو ہے پتہ چلا ٹریکٹر یہ کھسک کے نیچے چلا گیا پھر سے ادھر سے ہی لے کے چلتا ہوں اور یہاں پہ گرین ویل دیکھنی پڑے گی کہاں پہ اگر میں میپ پہ دیکھ لیتا ہوں یہ فارم پرڈکشن میں آٹھ سو ایکر یہ چل رہا ہے تو یہ میں نے جو ہے مارک تو کر لیا ہے میپ پہ یہ ہے کہاں پہ یہ ادھر لیفٹ میں کہیں پیشو ہو رہا ہے وہ وہاں پہ دیکھ رہی ہے مجھے ایک لائن میپ کے اوپر وہاں آنا پڑے گا اس ٹریکٹر کی سپیڈ تو کافی ٹھیک ہے سپیڈ تو سارٹ رکھی ہے اور وہ سامنے جو بیلڈنگ دکھ رہی ہے وہ ہی شاید ہے جہاں پہ میں گیاں سائل کر سکتا ہوں وہ لیفٹ سائیڈ کا راستہ یہاں سے ادھر تو فینچنگ ہو رکھی ہے یہاں پیڈ ہے ارے یہ ٹریکٹر کیوں پلٹے جا رہا بار بار ایسے یہ ٹریکٹر بیکار ہے میں اس لے جو ہے لیمبوگ نہیں لیا رہا ہے یہ بار بار پلٹے جا رہا ہے اسے اٹھالتا ہوں یہ والی ٹرولی جو ہے گاڑی سے بھی اٹیچ ہو جائے گی اب یہ ٹریکٹر یہاں ہے ٹھوٹی جگہ دے بس نکل لے گی نا بس اتنا ٹھیک ہے اب ایک بار ٹرولی اٹیچ ہو جائے اس سے لیمبوگ نہیں ارام سے کھیچ لے گی ہو تو گئی اٹیچ اسیزی بھی ہو گئی تو ٹریکٹر کی بیکار ہے اور اسے یہاں سے نکال لیتا ہوں ارام سے یہ تو یہاں سے ارام سے نکل جائے گی بس اسے یہاں سے بہار سے لے کے چلتا ہوں وہ سامنے آئے بیلڈنگ اس سے صحیح ہے اس سے سپیڈ بھی صحیح رہے گی بس گاڑی توڑی ڈس بیلنس ہو رہی ہے کیونکہ پیچھے ٹرولی کافی زیادہ بڑھی ہے یہ سامنے آ تو گئی گرین بیلڈ اس میں چل ہو جائیں گے یہاں پر ہاں اس میں ان لوڈ کرنے کی جگہ بھی ہے رس سائی سے لگاتا ہوں ریورس کر کے ہو گئے سیل اور کتنا بیلنس ملا اس کا بیلنس کیوں نہیں ملا میں فری میں کیوں ہوں لے لیے یہ میری خود کی گرین ملے گیا ہے یہ بیٹر لے گا یہاں سے خود کی گرین ملے گی تو پھر تو کوئی نہیں میں اس میں سے جو ہے بعد میں لے لوں گا ہاں کتکی گرین مل ہے یہ یہاں پر ویٹ آگیا ہے تو کوئی نہیں یہاں پر ابھی جو ہے جتنا یہ آٹا بنے گا اس سے وہ سارا میں سیلنگ موڈ پر کرتا ہوں تو اس سے بیلنس آ جائے گا یہاں پر کتنے سارے بیجنس ہیں جگہ جگہ فیلے ہوئے ہیں اور اتنا بڑا فارم ہے یہاں پر اتنی ساری چیزیں ہیں جن کا مجھے پتہ بھی نہیں ہے یہ لیفٹ میں گرین مل ہے اور یہ شگر مل بھی اپنی ہی ہے ابھی تو اس میپ کو کافی ایکسپلور کرنا ہے اور پیچھے وہاں پر کوئی گاڑی لے کے جا رہا ہے اچھا اُدھر سے راستہ جا رہا ہے کوئی اور یہاں پر بھی کچھ ہے یہ شاید کوئی گارڈن وغیر ہے یہاں سے یہ روڈ جا رہا ہے اور اُدھر سامنے شاید کوئی گارڈن دکھ رہا ہے اوکے یہاں پر تو بھی کافی ساری چیزیں ہیں ایکسپلور کرنے کے لئے ابھی تو مجھے نیکس ویڈیو میں پہلے پلان کرنا ہے جو دو ٹریکٹر نیچے کھائی میں گر گئے ہیں اور ایک ٹرولی نیچے گری ہوئی ہے جس میں کافی سارے گئوں کہ اس کو کیسے ریکوبر کرنا ہے تو ابھی اس کے لئے اگر کسی کو کوئی سمجھ میں آتا ہے تو کمنٹ کر کے بتاؤ کہ کیا کر سکتے ہیں یا تو میں کرین لے کے جاؤں نیچے کرین کے ابھی پورے پارٹ ایولیبل نہیں ہوئے وہ بھی دیکھنا پڑے گا اور کرین مجھے رینڈ پر لینی پڑے گی اس سے تو ریکوبر ہو جائیں گے یا پھر میں کسی اور گارڈی سے یا ٹریکٹر سے ٹرائے کروں تو پھر دیکھتے ہیں نیکس ویڈیو میں کیسے اسے ماں سا میں نکالتا ہوں پاکہ آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند دائیو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل پر نیو چینل کو سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں